ہم حضرت حسن معید الدین چشتی عجمین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی سیدت بن شاء اللہ و جل پیان سنیں گے کیونکہ چھے رجب المرجب والے دن آپ کا وصال باب اور آپ کا خرص جو ہے وہ ہر سال چھے رجب المرجب والے دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے وصالے سے آج انشاء اللہ و جل اس اللہ کے ولیے کامل کی انشاء اللہ و جل ہم شان اور عظمت اور آپ کی سینل کو انشاء اللہ روشنی ڈالیں گے تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ اللہ کے ولی اللہ کا مقام کیا ہے اور کس طرح انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کیا تاکہ ہمارے اندر بھی وہ جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو انشاء اللہ جب ہم ولی اللہ کی شان کو جب سنتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ پیر بھی ہمارے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اللہ کے نیک اور پر گزیدہ بندوں کی صحبت اختیار کرنے کا ہمارا ذہن بنتا ہے فاللہ تعالیٰ اپنے پاک میں اپنے اندر اور پر گزیدہ بندوں کے بارے میں یہ ارشاہ فرماتا ہے سورة دعبہ آیت نمبر ایک سو انیس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاہ فرمایا کہ اے ایمان مالو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ میرے بھئی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سچے لوگوں کے ساتھ ہونے کا ان کے ساتھ بیٹھنے کا اور ان کی صحبت اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاہ فرمایا ہے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان مالو اللہ سے ڈر آ کرو لیکن افسوس کہ آج ہم اللہ سے نہیں ڈرتے ہم آج پر اس کے ڈر سے ہم لوگوں کے ڈر سے تو گناہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ کے ڈر سے ہم لوگ گناہ نہیں چھوڑ دیں تو جو اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے مقرب اور محبوب بندے ہوتے ہیں میرے بھئی وہ ہر حال میں ہر جگہ اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں چاہے وہ تنہائی کے عالم میں کیوں نہ ہو وہ اللہ رب العزد کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کی محفلیں بھی پاک ہوتی ہیں تو جو بندہ اللہ سے در جاتا ہے اللہ کا خوف جس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَالِمَن خَافَ مَقَامَ عَرَبِّهِ جَنَّتَان جو اللہ کے ڈال اور خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اسے دو جنتیں آتا فرماتا ہوں پتہ چلا کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں اللہ انہیں اپنا مقرب اور محقوب بندہ بنا لیتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے کہ ایمان مالو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو سچوں کے اندر پیارے بھئیوں اللہ تعالیٰ کہ جو انعام یا افتقان جو بندے ہیں وہ صالح کے ساتھ علا جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میرے انبیاء شہدہ صدیقین اور صالحین ان پر میں نے انعام جو ہے وہ فرمایا ہے ایسی لوگوں کی صحبت جو ہے وہ تم اختیار کرو انبیاء کرام علیم السلام کا جو طریقہ ہے اپنے نبی کی سنت کو اپناؤ صحابہ اکرام علی حمد وآل کی محبت اپنے دلوں میں رکھو اور صالحین کی صحبت جو ہے وہ اختیار کرو یہ ہے سچوں کا راستہ اب امام غدالی رحمت اللہ تعالیٰ احیال علوم جلد نمبر ایک میں صفحہ نمبر اٹھائیس فرام یہ انشاء فرماتے ہیں کہ سغال الصالحین و جعلوہ شورا بینہم امام غدالی رحمت اللہ تعالیٰ نے انشاء فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی فلاح کے لیے امت مصطفیٰ علیہ السلام کے علماء و اولیاء اللہ کو پیدا فرمایا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نحبت کا دروادہ بند کر دیا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا کیا متک کوئی اور نبی نہیں آئے گا فاتم النبیین آخری نبی اگرہیت وہ محمد مصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم لیکن قیامت تک اب جہاں جہاں امت مسلمہ فتنے کا شکار ہوگی جہاں جہاں پر لوگ گمرائی کا شکار ہوتے چلے گئے پہلے بھی آپ تاریخ اور اسٹی اٹھا کر دیکھ لیں ساڑھے چودہ سو سال کی مہاں مہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور برگ وزیدہ بندوں کو پیدا فرمایا جو امت مصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اولیاء اللہ ہے اور انہوں نے مردے بھی زندہ کر کے دکھائے اور ان کی بے شمار کرامت کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا اور بٹکے ہوئے لوگوں نے توبہ تائب ہو کر اللہ کے ساتھ دعوی بھی لگائی یہ اولیاء اللہ کا کام اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ ارشاہ فرمایا اس کا وفو مہدیس کا کہ میری امت کے جو اولیاء ہیں اللہ تعالی نے انہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کے مصر جو ہے وہ مقام عطا فرمایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے نیک برگزدہ بندوں کی شان و رزمت ہے جو مقام بنی اسرائیل کے انبیاء کا تھا وہی مقام و رتبہ اللہ تعالی نے اپنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے ولیوں کو عطا فرمایا لیکن یہ کوئی بھی ولی کسی نبی کی قدموں کی خواب کے برابر بھی نہیں ہو سکتا لیکن بات ہو رہی ہے اسر مقام کی نبی کی نوز بلا مادنہ بات نہیں میں کہا رہا ہے کہ وہ نبی ہیں نئی اسی بات نہیں ہے بالوں کو سمجھنے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے اللہ کے ولیوں کی شان و رزمت یہ ہے کہ جس طرح عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم مرد زندہ کر کے دکھایا کرتے تھے یہ شان و رزمت اللہ تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ولی وآلہ وسلم اسرم یہ تھا کہ ہمیں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرہ کرو وَقُونُ مَعِ السَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اگر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے میرے نیک اور بردزیدہ بندوں کی صحبت کو اختیار کر لوگے کیونکہ ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دو گے تو تم راہ نجات پا جاؤ گے گمراہی سے بچ جاؤ گے تم جو ہے وہ جہنم کے عائداب سے بچ جاؤ گے کیونکہ اللہ والا جو ہوتا ہے جب اس کی صحبت میں ہم بیٹھتے ہیں اس کی باتیں سن کے ہمیں اللہ سے محبت ہو جاتی ہے اس کی باتیں سن کر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہو جاتی ہے آج میں جو آپ کے سامنے ممبر رسول پر بیٹھا ہوں ہم نے بھی الحمدللہ جب اللہ والا کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو آج اس قابل ہوئے کہ ممبر رسول پر بیٹھ گئے اگر ہم اللہ والا کی صحبت میں کوئی اختیار نہ کرتے ہیں تو شاید ہم کبھی بھی اس طرف نہ آتے تو پتہ چلا کہ اللہ کے نیک اور بردوزیدہ بندوں کی صحبت کو ہمیں جو ہوئے اختیار کرنا چاہیے آج انشاءاللہ ایک اللہ کے کامل ولی جو عالم ربانی ہے جو ولی کامل ہے مشیعت ایزدی کے ترجمان ہے اور امت محمدی علیہ السلام کے پاسبان ہے میری مراد ہندو الولی عطا رسول خواجہ خواجگان سلطان الہند نائب رسول فی الہند معین الحق معین الدین معین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آج انشاءاللہ ہم امام خواجہ حسن معین الدین عجمری رحمت اللہ تعالی علیہ کی صیرت کو انشاءاللہ سنیں گے تو میرے بھئیو حضر خواجہ معین الدین چشتی عجمری رحمت اللہ تعالی علیہ سے مقصر سے وقت میں انشاءاللہ جب میں کوشش کر رہا کہ آپ کو آپ کی صیرت کے پہلوں پر انشاءاللہ روشنی ڈالوں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اس اللہ کے ولی نے جب آپ عجمیش شریف میں گئے تو کیا گیا کارنا میں سر انجام کی وہ کس طرح دین اسلام کی حدمت کی پہلے بھئیو سب سے پہلے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی عجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم آپ کا جو نام ہے سید غیاس الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے اور آپ کے والد محترم جو ہے وہ حسینی سید ہے یعنی امام حسین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی لڑی میں سے ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام مبارک ملورا یعنی نور بی بی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ کا جو تعلق ہے امام حسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی لڑی سے ہے تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ آپ ماں اور باپ کی طرف سے حسنی حسینی سید ہے آپ حسنی حسینی سید ہے اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا اس لیے تو کہتے ہیں کہ جب باپ ہو علی جیسا ماں ہو فاطمہ جیسی تو پھر ہوتی ہے اولاد حسن اور حسین جیسی رضی اللہ تعالی عنہ جب ماں باپ نیک اور صالح ہوں گے جب ماں باپ صاحب تقبہ اور پریزگار ہوں گے تو پھر اولاد بھی اللہ کی ولیہ کامل بنتی ہے آج ماں باپ جب ڈانسر ہے تو پھر اولاد بھی ڈانسر ہی ہوگی باپ جب رشوت خور ہے باپ جب فلمیں ڈرامیں سالہ دن دیکھتا رہتا ہے تو وہ اولاد سے کبھی بھی اب توقع میں کریں گے وہ اللہ کی ولی بنے گی پہلے خود نمونا بننا پڑے گا ہمیں اپنی اولاد کے لیے مرکیف حضر خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا جو نام مبارک ہے وہ اصل آپ کا نام جو ہے وہ حسن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معین الدین کا لقب عطا فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ معین الدین کا مطلب ہے کہ دین کو زندہ کرنے والا دین کو زندہ کرنے والے کو معین الدین کہا جاتا ہے اور آپ کا اصل نام جو ہے وہ حسن ہے لیکن آپ کو حسن نام سے لوگ کم جانتے ہیں اور معین الدین یا خواجہ غریب نواز کے نام سے جانے جاتے ہیں کیونکہ آپ نے عریبوں کی خدمت کی آپ نے دین اسلام کی اتنی خدمت کی کہ لوگ آپ کو معین الدین کے نام سے یا خواجہ غریب نواز کے نام سے جو ہے وہ جانتے ہیں لہذا حضرت پینا نے پیش شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ میں تھوڑا سا میں رشتہ آپ کا بیان کر دوں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن معین الدین رشتی عجمین رحمت اللہ تعالی عنہ کے رشتے میں معمو لگتے ہیں یہ رشتے میں آپ کے معمو ہے اور جس دور میں وصیادم رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں جلبہ فرماتے ہیں اس دور میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یعنی خواجہ معین الدین چشتی عجمین بھی موجود تھے اور آپ کے ساتھ بھی آپ کے ملاقات بھی ہوئی اور آپ نے بھی ان کو بے شمار دعوں سے بھی نوازا لہذا آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے خواجہ معین الدین چشتی عجمین سرکار رحمت اللہ تعالی عنہ نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اپنے علاقے سنجستان کے علاقے میں جب آپ پیدا ہوئے وہیں سے آپ نے حاصل کی اور آپ کی ولادہ مبارک چودہ رجب مرجب سن پانچ سو سنتیس ہجری بروز پیر والے دن ہوئی اور ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے ہی علاقے سے حاصل کی اور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے علاقے کا جو حکمران تھا وہ تاتاریوں کے ہاتھوں مارا گیا جس کی وجہ سے آپ کے والد مہدرم نے وہاں سے ہجرت کی اور سنجستان سے ہجرت کر کے آپ خراسان چلے گئے پھر وہاں پر مزید جب آپ رہے تو پندرہ سال کے عمر میں آپ کے والد مہترم کا سید غیاس الدین کا انتقال ہو جاتا ہے پھر وہاں سے آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور مزید آپ نے وہاں سے علم دین حاصل کرنے کے لیے وہاں سے آپ نے سفر کیا اور بخارہ پہنچے اور بخارہ میں حضر حسام الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے درس کے اندر آپ نے وہاں پہ داخلہ لیا اور وہاں سے درس نظامی کی اور درس نظامی کرنے کے بعد جب آپ فارغ ہوئے تو آپ کی عمر اس وقت چوبیس سال تھی اب یہاں پر ایک میں باقیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنے بھی علیہ اکرام کو پہلے ہماری دوان جن کے مزارات پر آج جمع غفیر ہے جس میں بابا فلیدن گنشکر سرکار حضرت داتا علیہ حجویری سرکار سینہ بوسی عزم رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر بڑی امام سرکار جتنے بڑے بڑے مزارات پر ہم لوگ جا کر حاضری دیتے ہیں اس کسی بھی اللہ کے ولی کے آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں تمام علیہ اللہ نے سب سے پہلے مدارس کا روح کیا اور مدارس میں جا کر پہلے قرآن و حیدیث کو پڑھا سمجھا حافظ قرآن منے اور درس نظامی کی علم دین کے کورسز کیے دین کو سمجھا اس کے بعد ان لوگوں نے جا کر جنگلوں کے اندر جا کر مجاہدت کیے اور چلا کشکی اور پھر اللہ کا قرب حاصل کیا اور پھر لوگوں کے اندر آ کر دین اسلام کے نظام لے کی کوئی بھی اللہ کا ولی آپ کو جاہل نہیں ملے گا کوئی بھی اللہ کا ولی آپ کو جوئے چرس کے سوٹے لگانے والے نہیں ملے گا کوئی بھی اللہ کا ولی ان میں سے آپ کو بنگ کے گھوڑ کے گھوڑل گال어가 کر پینے والے نہیں ملے گا جو بھی ملے گا وہ شریعت کا ایک سمندر ملے گا جو بھی مسئلہ قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ ان سے پوچھیں وہ آپ کو فوراں بتائیں گے لیکن آج کے لوگ جو چرس کے سوٹے لگانے والے ہیں اور جو بنگ گوڑ گوڑ کو خود بھی پینے ہیں لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں خود بھی گمراہی کے راستے میں چل رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں اور پھر صوفیوں کو صوفی کے بارے میں بکواس کرتے ہیں میں نے اسے لوگوں کو دکھا ہے لہذا ایسے جہل لوگ کی صوفت سے دور رہا کریں اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر اور باطن عین شریعتِ متحرہ کے مطابق ہو اور اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو خود بھی شریعتِ متحرہ کا پابند ہو اور لوگوں کو بھی اس کی تبلیح کرتا ہو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کی صوفت میں بیٹھ کر ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جس کی صوفت میں بیٹھ کر اس کی باتیں سن کر ہمارے اندر سنتِ رسول پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو ہمیں گناہوں سے بچنے کا ہمارے ہمارے ایک ذہن بنے وہ ہوتا ہے اللہ کا ولی لیکن جس کی صحبت میں بیٹھ کر نوزبالعماد اللہ آپ برے کام کرنا شروع کرتے پہلے بھی وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا وہ خود بھی شیطان ہے اور آپ کو بھی شیطانی راستے پر چلا رہا ہے ایسے لوگ کی صحبت سے دور رہا کریں برکہ آپ نے جب ذر سے انظامی کر لی پھر اس کے بعد آپ مرشد حق کی تلاش میں نکلے اب آپ نے سوچا کہ مجھے کسی اللہ کے ولی کامل کے ہاتھ پر بیٹھ کرنی چاہیے اور مرحانی فیض حاصل کرنے کے بعد مجھے مزید دین اسلام کی جو خدمت کرنی چاہیے تو آخر کار آپ نے اپنی کتاب انیس الارواح کے اندر یہ بات رکھی کہ بغداشری میں جب میں پہنچا تو وہاں پر حضرت عثمان حارونی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملنے کی تمنہ ہوئی تو لہذا آپ کے مرشد کا نام ممارک حضرت عثمان حارونی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں مزید ان کی حسنی پر نہیں جارا چاہتا کیونکہ یہ بغداشری کے اندر ان کا بڑا نام تھا حضرت عثمان حارونی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اس دور کے پائے کہ اللہ کے ولی کامل اور باکرامت ولی تھے تو جب آپ نے ان کی بیعت کر لی اس کے بعد آپ نے خرمین شریفین کا سفر کیا تو جب آپ اپنے مرشد کامل کے ساتھ حضرت عثمان حارونی کے ساتھ خواجہ مہینو دین چشتی اج میری گمت خضرہ پر حاضر ہوتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روز انور پر جب آپ نے حاضری دی تو وہاں پر جا کر آپ نے سرکار کے روز انور پر جب سلام کیا جب آپ نے کہا السلام علیکم یا یوہنمی ورحمت اللہ وبرکاتہ تو پہلے بھی قبر انور میں سے آواز آتی ہے وعلیق السلام یا قطب المشائخین یعنی جب آپ نے سلام کیا تو قبر انور میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز آتی ہے کہ تم پر بھی سلام ہو اے مشائح کے قطب سلام اللہ یہ حضرت خواجہ معنی دین چشتی اج میری رحمت اللہ تعالی کی شان و عزمت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے اتنی محبت فرماتے ہیں اور آپ خود بھی سرکار سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ جب بھی سرکار کا ذکر خیر کرتے ہیں آپ دھونا شروع کرتے ہیں کوئی حدیث بہن کرتے ہیں تو سرکار کی محبت میں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اتنا شدید سرکار سے محبت فرماتے اور آپ کا اٹھنا پیٹھنا اورنا پیچھونا ہر چیر عین سنت کے مطابق تھا آپ کا ہر کام شرکت مطاہرہ کے مطابق تھا تو برکہ جب قبر انور میں سے آواز آتی ہے کہ تم پر بھی سلام ہو اے مشائح کے قطب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ سے یہ ارشاہ فرمایا کہ اے بیٹا حسن تم اجمیر چلے جاؤ وہاں بر جا کے میرے دین کی جو ہے وہ تم تبلیغ کرو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ملا آپ نے وہیں سے پھر نکلے اور اجمیر کا سفر شروع کر لیا اور اجمیر کا سفر کرتے کرتے جب راستے میں بغداد شریف سے آپ آ رہے تھے تو وہاں کے سات ایسے آتش پرست لوگ جو چھے چھے ماہ کے بعد کھانا کھایا کرتے تھے یعنی آگ پر پکا ہوا کھانا چھے چھے ماہ کے بعد کھایا کرتے تھے اور آگ کے پجاری جو لوگ تھے وہ ان کی بہت زیادہ قدر و قیمن کیا کرتے ان کو بہت نیک اور سالے سمجھا کرتے تھے یہ ساتوں کے ساتوں لوگ اب جب ان کو پنا چلا کہ ایک درویش ہمارے علاقے میں آیا ہے آپ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے آ جاتے آپ نے ان لوگوں جب یہ دیکھا تو آپ نے ان سات آدمیوں سے آپ نے یہ ارشاہ فرمایا کہ تم لوگ آگ کی پوجہ کیوں کرتے ہو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نوز بلہ مادرہ آگ ہماری خدا ہے یہ ہمارا خدا ہے ہم اس کی پوجہ اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں مرنے کے بعد جلائے گی نہیں ہمیں جہنم میں ہی نہیں پھینکی نوز بلہ مادرہ پھینکے گا پھینکا نہیں جائے گا ہمیں جلائے نہیں جائے گا ہم اس لئے اس کی پوجہ کرتے ہیں آپ نے شاہ فرمایا یہ آگ میرے رب زلجلال کی مخلوق ہے میرا رب اگر اس کو حکم دے تو یہ کسی بندے کا بال تک بھی نہیں جلا سکتی تم اس رب پہ وفار کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے اس آگ کو بھی پیدا فرمایا ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے وہ آگے اسے بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں وہ آگ کے بجاری کہتے ہیں کہ تم اتنی باتیں نہ کرو اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو آگ کے اندر ہاتھ راکے تو دکھاؤ اگر آگ کے اندر ہاتھ نہ جلا کر رکھتے تو کہنا آپ نے پیرے بھئیو فرمایا آپ نے اپنی کھڑائیں مبارک اتاری جو لکڑی کی تھی آپ نے انہیں آگ کے اندر پھینکا آپ نے فرمایا کہ آگ کا کام کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آگ کا کام ہے کہ جلا کر راکھ کر دینا آپ نے لکڑی کی کھڑائیں مبارک اتاری اور آگ کے اندر پھینک دی ایک روایت میں آتا ہے کہتے ہیں خدا آگ میں داخل ہو گئے ہیں لیکن مجال ہے کہ آگ نے آگ کے کھڑاؤں کو یا آگ کے جسم کو کچھ پیا کہا ہو یعنی ذرہ بھر بھی آپ کے جسم کو نہیں جلا سکیا پورا ایک گھنٹا آگ کے اندر رہتے ہیں جب آگ سے آپ بہر آئے تو جب آگ کو صحیح سلامت دیکھا تو آگ کے پجاری فوراں آپ کے ہاتھ پر الحمدللہ نے کلمہ طیبہ پڑا اور مشربہ اسلام ہو جاتے یہ بھی خواجہ معجنی چشتی اجمیری سکار احمد اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات ہیں جو بغداش شریف کے اندر ظاہر ہوئے وہاں سے سفر کرتے کرتے جب آپ دلی پہنچے تو دلی کے اندر وہاں پر بھی آپ کے ایک بوریدے خاص جن کا نام حضر بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھا جو بابا فریدنین گنشکر سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرشد پاک ہے اور آپ نے جب دیکھا کہ وہاں کے لوگ جو راجے مہاراجے ہیں پرتفی راج پتھورا جو راج ہے یہ مسلمان پر بڑا ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو پیرے بھی یہ وہاں پر پھر حضرت خواجہ معاید الدین چشتی حجمینی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں پر حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کہا کہ تم یہی پر رہو اور مجھے حکم ہے آگے حجمید شریف جانے کا اور میں وہاں پر جا کر دین اسلام کی تبلیغ کروں گا لہذا جب آپ ابھی دلی کے اندر ہی تھے تو وہاں پر حضرت شہاب الدین ووری دن کے اندر تمام پرتوی راج بطورہ کی حکومت کا تختہ اُلٹ گا رکھ دیا اور مسلمانوں نے دلی کے اوپر قبضہ کر لیا جیسے ہی آپ کے قطعے میں مبارک دلی کے اندر پڑھتے ہیں تو اس کی آپ کے قطعے میں مبارک پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دلی کو بھی فتح فرمایا اور وہاں پر پھر مسلمانوں کی حکومت رہی اور وہاں کے پھر سپاہ سالار وہاں کے جو گورنر تھے وہ حضرت بختیار کا کی رحمت اللہ تعالیٰ کو آپ نے مقرر فرمایا اور پھر وہاں سے بھی آگیا آپ نے اجمیشری کا سفر شروع کیا اب جیسے ہی آپ اجمیر کے اندر پہنچے تو وہاں پر بھی بڑے بڑے راجاؤں اور مہاراجاؤں کی حکومت تھی بہت بڑا اجمیشری تھا وہاں پر بہت سارے ہندو لفو کے حساب سے ہندو رہتے تھے جب آپ اجمیشری میں پہنچے تو وہاں پر راجوں مہاراجوں کی وجہ سے ایک انہا ساگر کے نام سے گنگا جملان کا ایک دریا تھا سب سے پہلے حضرت خواجہ مہدنی چشتی اجمیرے سرکار نے وہاں پر ڈیرہ لگایا اب جب وہاں پر آپ نے ڈیرہ لگایا تو جس دکہ پر آپ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر پھر تھیدار جو ماں کا راجہ تھا اس کے اونٹوں کو جو ہے بٹھایا جاتا تھا سپاہی آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ بابا جی یہاں سے آپ اٹھے یہاں پر ہمارے بادشاہ کی جو ہے وہ اونٹ باندے جاتے ہیں آپ یہاں سے اٹھیں آپ نے شاہ فرمایا کہ اتنی ساری جگہ پڑی ہے جہاں کہیں تو تم اونٹوں کو بٹھا سکتے ہیں تم میں ضرور یہی پر اونٹوں کو بٹھانا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں روزانہ اونٹ جسی جگہ پر بیٹھتے ہیں لہذا تم درویش یہاں سے اٹھو ہم نے اپنے بادشاہ کی اونٹوں کو یہی پر بٹھانا ہے مرکیف آپ وہاں سے جب اٹھے آپ نے شاہ فرمایا اچھا یہاں پر تمہارے بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو پھر بیٹھے ہی رہیں گے اتنی بات گئی تو وہاں سے اب اٹھ کر دوسری طرف جاگر بیٹھ جاتے ہیں سپاہی نے وہاں پر اونٹ لا گربان دیئے اب مقررہ وقت مطابق روزانہ روڈین کے مطابق اونٹ بیٹھتے تھے جب ان کو اٹھانے کی کوشش کی تھوڑی دیر کے بعد اونٹ ہیں کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے بڑی کوشش کی مارا سب کچھ کیا لیکن اونٹ نہیں اٹھ رہے کیوں آپ نے کیا فرمایا تھا کہ یہاں پر بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں تو پھر آپ بیٹھے ہی رہیں گے آپ کے موں میں سے یہ بات نکلنا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا بھی فرمایا اور سپاہی لا کوشش کرتے رہے لیکن اونٹ ہے کہ اٹھنے کا نام نہیں لیتے آخر کار سپاہی پریشان ہوگے بادشاہ کو جا کر سارا یہ بتایا کہ یہ یہ ماجرہ ہوا ہے سپاہی کہتے ہیں کہ باپ نے ایک درویش تھا ہم نے بس اس کو اٹھایا ہے اس نے یہ کہا تھا کہ بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھتے ہیں تو پھر آپ بیٹھے ہی رہیں گے لہذا اس وجہ سے لگتا ہے باپ نے کوئی اسعمل کیا ہے کہ تمہارے اونٹ ہیں کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے برکہ سپاہی واپس آئے بادشاہ کا پیغام لے کر سپاہی کہتے ہیں کہ بابا جی آپ جو بھی ہیں ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں لہذا ان بیر زبان جانوں کو کیا قصور ہے ان کو تو اٹھنے دیں جب سپاہیوں نے معافی مانگی تو پھر آپ نے فرمایا کہ جس میں رب کے حکم سے یہ بیٹھے اس کے حکم سے اب یہ کھڑے بھی ہو جائیں گے جتنا کہہ رہا تھا کہ خود خود با خود جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جب آپ کی یہ کرامہ دیکھی تو وہاں کے جو ہندو لوگ تھے آس پاس کے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بڑا کرنی والا بابا لگتا ہے یہ پہلے ہی دن آپ کی یہ کرامہ دیکھ کر لوگ جو تھا آپ کے متوجہ ہونا شروع ہو گئے ہندو سے جو کھان گئے ہندو تھے پھر ایک آپ کی مشہور زمانہ کرامت جب تک ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ بیان نہ کی جائے تو آپ کی سمجھتے ہیں کہ آپ کی حضرت بیانی نہیں ہوئی اب وہاں سے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ آپ کے پاس سے گزرے ہیں ایک برات جا رہی ہے برات گزر رہی ہے اور آپ اس برات کے پیچھے میں سے چلنا شروع ہو گئے ایک عورت ہے اسے ایک لڑوں کا تھال پکڑا ہوا ہے لڑوں کا ایک تھال پکڑا ہوا ہے اور ایک بہت بڑا بدخانہ ہے اور بد کے سامنے رکھ کر اس کے پوچھا پات کرنا شروع کر دی اور جب لڑوں کا تھال آپ نے بد کے سامنے دیکھا اور لوگوں کو دیکھا کہ بہت سارے لوگ جمع غفیر ہیں یہاں پر آپ بدخانے کے اندر آتے ہیں اور اس بد سے مخاطب ہو کر آپ یہ ارشاہ فرماتے ہیں کہ اے بد تیرے لیے یہ لڑوں کا کھال لے کر آئی ہے جب یہ تیرے لیے اتنے سارے لڑوں لے کر آئی ہے تو کھاتا کیوں نہیں ہے کھا لڈوں میرے میں جب اتنا کہنا تھا تو اس بوت نے جو پتھر کا بنا ہوا تھا اللہ کے ولی کی زبان سے یہ بات نے کیلئے اس نے لڑوں کھانا شروع کر دی میں آپ کو یہ لطیفہ یہ کوئی کہانے نہیں سنا رہا یہ اللہ کے ولی کی کرامت میں بتا رہا ہوں اللہ کے حکم سے اللہ کے اولیاء اللہ کے انبیاء جو کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں وہ اسے مو سے اپنی بات رکالتے ہیں اس کو پورے کر رہے والی آگے اللہ کی ذات ہوتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب چاند کا موجزہ مانگا گیا تو سرکار نے اسے مولی کا اشارہ کیا یہ چاند دو ٹپڑے ہو کر ایک حسائیدر گر جاتا ہے ایک حسائیدر گر جاتا ہے پہلے بھی یہ سب کیسے ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولی کا اشارہ کیا تھا چاند دو ٹپڑے کیسے ہو سکتا ہے تو پتہ چلا کہ نبی اللہ کا ولی صلی اللہ دعا کرتا ہے آگے کام سارے اللہ کی ذات کرتی اللہ تعالیٰ تو ان اللہ علیہ وآلہ کل شہن کا دیر ہے رب ذوالجلال تو ہر شہر پر کا دیر ہے لہذا جب آپ نے یہ حکم دیا اور اس شخص نے جب لڑو کھانا شروع کر دیئے تو وہ جو لڑکی دنھن بن کر آئی تھی اس نے شور کیا کہتی ہے کہ بگوان میرے سارے لڑو کھا گیا بگوان میرے لڑو کھا گیا جو عورتیں تھیں وہ کہتی ہے کہ فلان کی شادی ہوئی وہ بھی آئی تھی میری شادی میں بھی آئی تھی ہمارے لڑو تو بگوان نے کھا ہے نہیں تیرے لڑو بگوان نے کھانے تھے یہ تو پتھر کا منا ہوا ہے یہ بھلا لڑو کیسے کھا سکتا ہے لہذا تو بھی منحوس لڑکی ہے لہذا ہم نے تجھے بیانہ ہی نہیں ہے وہ جو لڑکے والے تھے انہوں نے اس لڑکی کو منحوس کہنا شروع کر دیا برکیب جو سیانے لوگ جمع ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ بچی یہ کہہ رہی ہے کہ بگوان نے لڑو کھائے ہیں ایسا کرو ایک اور لڑو کا تھال لے آو اسے کہو کہ ہمارے سامنے بگوان کو کھا کے دکھائے اگر بگوان اس کے کہنے پر لڑو کھا لیتا ہے پھر تو یہ لڑکی بہت اچھی نیک اور صالح ہے ایسا ہی ہوا ایک اور لڑو کا تھال لے آیا گیا جب بگوان کے سامنے رکھا جاتا ہے اس بدھ کے سامنے جب رکھا گیا جب پتھر کے بدھ کے سامنے لڑو کے تھال کو جب رکھا گیا تو پیرے بھائیو اب وہ لڑکی بابا جی کو ڈونڈ رہی ہے کہ میرے کہنے پہ تو اس نے لڑو نہیں کہا تھے اہلکار آپ ایک نکر پر بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے وہ لڑکی آپ کے پاس جاتی ہے اپنی چادر اتار کر کہتی ہے کہ بابا جی میں چادر آپ کے قدمہ پر رکھتی ہوں آپ کے کہنے پر میرے اس بگوان نے لڑو کھائے تھے اب آپ اس کو دوبارہ کہیں اگر آپ نے اب دوبارہ نہ کہا اس نے لڑو نہ کھائے تو مجھے یہ لوگ جو ہے وہ بیاکر نہیں لے کر جائیں گے مجھے مدھوس کہہ رہے ہیں اگر آپ پھر جلال میں آپ پھر دوبارہ آتے ہیں آپ نے فرمایا اے پتھر کے بدھ اے دوزہ کے پتھر پہلے تو سارے لڑو کے تھال کھا گیا ہے آپ جب اس لڑکی کی عزت کا مسئلہ آیا ہے تو نہیں کہتا کیا بات ہے کھا لڑو کا تھال دوبارہ پہر بے جب اتنا کہا تو وہ بگوان سب کے سامنے پھر لڑو کھانا شروع ہو جاتا آپ کی جب یہ کرامت لوگوں نے دیکھی تو وہاں پر بہت سارے ہندو وہاں براتی سمیت سارے سارے بھیکت زبان یہ کیا ہوتھے کہ لہذا اے بابا جی آپ بھی سچے ہیں آپ کا دین اسلام بھی سچا ہے آپ کا نبی بھی سچا ہے آپ کا خدا بھی سچا ہے لہذا ہمیں کلمہ پڑے ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں اتنا بڑا منظر اپنے آنکھوں سے دیکھ کر اب ہم لوگ ہندو نہیں رہنا چاہتے تو پہلے بہت سارے ایسے کرتے کرتے بہت ساری کرامت آپ کے اور بھی ہیں لہذا وہاں بھی لوگ بہت سارے ہندو نے آپ کی ہاتھ پر اسلام قبول کیا پھر انہ ساکر کے پاس وہاں پر جب وہاں پر آپ نے جس سے کہاں پر آپ نے اللہ کی عبادت کیلئے خیمہ لگایا تھا وہاں پر جو وہاں کا راجہ تھا اس نے سپائی مقرر کیے کہ بابے کو یہاں سے جو ہے تم نے پانی لینے لینے لنا موضوع کے لئے جب پانی سے منع کیا گیا آپ نے آخر کار تھوڑا کہا کہ مجھے ایک لوٹائی وہاں سے پانی کا لینے دو اس کے بعد میں مطالبہ نہیں کروں گا لہذا ایک لوٹائی مجھے پانی کا لینے دو آخر کار جب انہوں نے سپائیوں نے ایک لوٹائی لینے سے بھی منع کیا جب آپ نے احسار کیا تو ایک سپائی کہتا ہے بیچ میں سے یار ایک لوٹائی تو ہے بابے کو دے تو یہ کوئی مسئلہ نہ کرے آخر کار جب آپ نے اپنے مرید کو کہا کہ جاؤ آنا ساگر میں سے دنگا جمنا میں سے ایک لوٹائی پانی کا بھر کے لیا ہو لیکن جب تم پانی کا لوٹائی بھرو تو یا بدوحو اللہ کا یہ نام لیتے ہوئے تم نے پانی بھرنا ہے جب آپ کا مرید گیا اس نے لوٹے میں سے جب نہر میں سے جب پانی بھرا یا بدوحو کہتے ہوئے تو پہلے پہلے دیکھتے ہی دیکھتے تمام جا تمام دریا اس لوٹے کے اندر سم آ جاتا ہے پورے کا پورا آنا ساگر ایک لوٹے کے اندر آ جاتا ہے اور جو دریا کی مشلیہ تھی وہ طلبنا شروع ہو جاتی ہیں سارے کا سارا پانی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جب ہندووں نے آپ کی یہ والی کرامت دیکھی تو اور پریشان ہو گئے وہاں کا راجہ جو تھا وہ بھی حیران پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آرکار اس نے اپنے بڑے بڑے جادوگر جن کو پان رکھا تھا ان کو بلایا گیا راجے مہراجے مہرانیہ سارے آگئے وہاں پر کہ ہم آج کے بعد اس بابے کو ہم نہیں چھوڑیں گے اس بابے کو ہم دیکھ لیں گے کہ یہ ہاں بنا کر اپنے دین کے ایک تو تبلیغ کا رہا ہے ہمارے لکو ہندو اس نے مسلمان کر لیے ہیں ہم آج اس کو نہیں چھوڑیں گے مرکیب بہت سارے جادوگر آئے پیرے بھئیوں بل لیکن بابا جی کا کچھ نہیں بکار سکتے کیونکہ آپ جادوگر نہیں تھے آپ اللہ کے ولیے کامل تھے جو اللہ کا نیک بر گزیدہ بندہ ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی جادو بھی اثر نہیں کرتا مرکیب جب لوگوں نے دیکھا جادوگروں نے دیکھا کہ اب ہم لا کوشش کرنے کے موجود بھی یہ بابے کا کچھ نہیں بکار پا رہے کہ انہوں نے معصوم بچوں کو آپ کے پاس بیچا معصوم بچے کہتے ہیں کہ بابا جی پانی واپس کر دے ہم یہی تو پانی پیتے ہیں یہی پانی ہم اپنے جانروں کو بھی دیتے ہیں لہذا ہمارا پانی تو ہمیں واپس کر دے تو آپ نے معصوم بچوں کے کہنوں پر آپ نے پھر اپنے مرین سے کہا کہ جاؤ یابدوہ پڑتے پڑتے پانی جو ہے واپس کرتے سارے کا سارا تو لہذا پھر جسی طرح گنگا جمنا کا پانی سارے کا سارا واپس کر دیا جاتا ہے پھر بھی یہاں پر بھی آپ شخص کی سوچ رہی ہوں گی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لوٹے کے اندر سارے کے سارے سمندر کا پانی کیسے آ سکتا ہے پہر بھی اس کی مثال ہمارے میں اکرام فرماتے ہیں کہ آپ کے موبائل کے اندر ایک میمری کارڈ ہوتا ہے وہ اتنا چھوٹا سا میمری کارڈ ہوتا ہے فور جی بی سکس جی بی بیس جی بی پتیس جی بی بیس جی بی وہ اتنا چھوٹے سے کارڈ کے اندر دنیا جہان کا علم جو ہے وہ آپ اس کے اندر ڈال لیتے ہیں کیسے ہو جاتا ہے سارا کو ایک کمپیوٹر آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے اس کمپیوٹر میں پوری دنیا جہان کا آپ علم دال دیتے ہیں پوری دنیا جہان کو آپ وہاں پر بیٹھ کر سینلیل سسٹم کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بھی اگر اگریز کی ایجاد کے اوپر ہم اتنا یقین ہے کہ چھوٹے سے میموری کارڈ میں دنیا جہان کا علم آ سکتا ہے تو اللہ کا ولی بھی اللہ کے حکم سے ایک لوٹے کے اندر پوری کا پورا دریاد ڈال سکتا ہے یہ اللہ کا ولی نہیں کرتا وہ صرف دعا کرتا ہے آگے سارے کام اللہ کی ذات کرتی ہے تو بھر کہہ جب وہاں پر یہ سارا معاملہ ہوا تو پیرے بھئیو چونکہ آپ کی کرامات ابھی اور بھی بہت ساری ہیں میں اینڈ پر آخر پر اپنا بیان ختم کرنے کے طرف آتا ہوں اب جب راجہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ بابا جو ہے لاکھوں لاکھ لوگوں مسلمان کرتا جا رہا ہے آہاں کا جب جادوگر بلائے گے تو عجے پال جو سب سے بڑا جادوگروں کا سردار تھا اس کو بلائے گیا وہ ہیرن کی کھال پر بیٹھتا ہے اور خواجہ حسن معین الدین چشتی عجمینی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو مارنے کے لیے وہ ہوا میں اڑتا شروع ہو جاتا ہے جب ہوا میں اڑتا ہے ہیرن کی کھال پر بیٹھ کر تو راجے مہراجے بڑے فقر کے ساتھ کرسیوں پر بیٹھ کر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ سارے کے سارا منظر وہ کہتے ہیں کہ آپ بابے کی خیر نہیں ہمارا یہ عجے پال جو ہے یہ بہت بڑا جادوگر ہے یہ ضرور اس بابے کو جو وہ مار دے گا پیرویوں وہ ہوا میں جب ہوت رہا تھا جب بلندیوں پر جاتا ہے تو آپ نے اپنی کھڑائیں شریف جو لکڑی کی جوتی ممارکہ پینا کرتے تھے آپ اپنی جوتی ممارکہ اتارا اور اپنی جوتیوں کو آپ نے فرمایا کہ جا اس کو زمین پر میرے پاس لے کر رہا آپ کی کھڑائیں لوگوں کے دیکھ سے دیکھتے ہوا میں خود بخود اٹھتی ہیں اور اس رجے پال کے سر میں مار مار کر مار مار کر سے آپ کے قدموں میں لاکر پھینک دیتی ہے چونکہ عجے پال پڑا لکھا ہے ایک ہندو تھا سمیدار پڑا لکھا تھا اور پھر اللہ کے ولی کی بھی نگاہ اس پر پڑ چکی تھی لہذا جیسے وہ اپنی قدموں میں آیا فوراں اس نے اسلام دمول کر لیا ایک منٹ بھی اس نے پھر زائین نہیں کیا کہتا ہے کہ آپ جادوگر نہیں ہے آپ واقعی اللہ کے نیک اور ورگ گزیدہ بندے ہیں اے بابا حسن تم بھی سچا ہے تیرا نبی بھی سچا ہے تیرا دین بھی سچا ہے لہذا میں ہندو نہیں رہنا چاہتا لہذا آپ نے اسے کلمہ پڑھایا اور اس کا نام بھی آپ نے عبداللہ رکھا اور وہ جادوگر بھی الوقت کا ولی ہے کامل منع تو اس طرح آخر کار جب بہت سارے لوگ تقریباً نوے لاکھ سے زیادہ ہندو کو آپ نے مسلمان کیا تو جب وہ راجہ جو تھا پھر بھی ایمان آپ پر نہ لے کر آیا پھر بھی وہ راجہ مسلمان نہ ہوا تو پھر سلطان شاہ بودین غوری رحمت اللہ تعالی نے وہاں پر کچھ عرصے کے بعد حملہ کیا اور اجمیر کو بھی فتح کیا گیا اس طرح اجمیر پر بھی مسلمانوں کی حکومت ہوئی اور آج اجمیر شریف اس وقت مسلمانوں کا ایک گھڑ ہے بہت بڑا وہاں بڑی بڑی الحمدلہ مدارس و یونیورسٹیاں ہیں جہاں سے لوگ علم الدین جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں ایک اللہ کا شعر ایک اللہ کا ولی کامل ہندووں کے گھڑ کے اندر جاتا ہے اور لاکھوں لاکھ ہندووں کو الحمدلہ مسلمان کر دیتا ہے یہ ہے اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی عظمت لیکن آخر کار جب آپ کے عمر ستانوے سال ہوتی ہے آپ نے اپنے حجر ممارک اندر گئے اپنے خادموں کا اپنے اندر آنے سے منع کر دیا اور چھے رجب المرجب والے دن حضر قاجہ مہینو دن چشتی اجمیری سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علی کا وصال ہو جاتا ہے اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی پشانے کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ کہ اللہ کا جو دوست ہے وہ اللہ کی محبت میں وصال فرما گیا تو لہذا اس طرح آپ دنیا فانی سے رکھ سکھ ہوئے اور آپ کا دربار شریف الحمدللہ آج بھی مرچہ خلائق ہے ہندو کیا مسلم ہر بندہ وہاں پر آپ کے دربار پر جا کر الحمدللہ وہاں سے فید حاصل کرتے ہیں ہندو بھی اس چیز کے گون گاتے ہیں کہ ہم جو یہاں پر دعا مانگتے ہیں کہ وہ سینے سے وہ جو ہے ہماری قبول ہو جاتی ہے ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے تو پتہ چلا کہ اولیاء اللہ کی صحبت سے الحمدللہ ہمیں بے شمار فید اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور ہمیں بھی اللہ کے اولیوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے اور ان کی فرامین پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے اللہ کی بارک میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی تحفیق تعافیٰ پھائے جنب بھائینا سنتے پڑھ لیجئے